اسلام علیکم جی میں ہوں فسیح رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ وید فسیح رزوان یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے زمان میں رکھیں اور آپ سب بھی اپنے گھروں پر ٹھیک تھاک ہوں آمین سمم آمین تو فرنڈز آج میں بنا رہی ہوں آپ کے لیے بہت ہی زبددست سا اٹالین پاستہ جو کہ بہت ہی چیزی اور مزیدار سا بننے والا ہے جس کو آپ بہت آسانی سے اپنے گھر پر بنا سکیں گے تو چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کڑاہی کے اندر میں نے ڈال لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون تک آئل اور اب اس میں میں ہاف کیجی تک چکن کا کیمہ ڈال رہی ہوں چکن کی کیمہ کو ہم پانچھے منٹ کے لیے فرائے کریں گے کیونکہ چکن کا کیمہ جو ہے یہ ایسے ہی کٹھا ہو جاتا ہے جڑ جاتا ہے آپس میں تو اس کو آپ پکاتے وقت ایسے ساتھ ساتھ تھوڑا توڑتے جائیں تاکہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز ہو جائیں یہ چپک جاتا ہے سلمہ ساتھ اس کو فرائے کر رہے ہیں جب تک ہم اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں اور آل کے آپشن پر بھی کلک کیا کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک آتے رہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی تو اینڈ میں اس کو آپ لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا یہ دیکھیں کیما چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ڈیوائیڈ ہوتا جا رہا ہے اور بس اس کو ہمیں ایسے توڑتے جانا ہے ساتھ ساتھ میں نے اس میں ڈال دی ہیں دو میڈیم سائز کے ٹماٹر جن کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا ہے اور ون میڈیم میں نے اس میں پیاز ڈال لیا اس کو بھی میں نے باریک کٹ لیا تھا اور ساتھ ہی اس میں جا رہا ہے جی ون ٹیبل سپون تک ادرا کلیسن کا پیسٹ بس ان سب چیزوں کو اب ہمیں چار پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ پیاز بھی تھوڑا سافٹ ہو جائے اور ٹماٹر بھی سافٹ ہو جائے چار پانچ منٹ تقریباً ہو چکے ہیں پکتے ہوئے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پاستہ جو کہ میں نے بوائل بلکل نہیں کیا ایسے ہی ڈال رہی ہوں اس کی ریجنل شیپ میں بوائل کیے بغیر کسی بھی شیپ کا آپ پاستہ لے سکتے ہیں میں نے فور ہنڈر گرام والا ایک پیکٹ لیا ہے اور چار سے پانچ گلاس میں نے ڈال دی ہے چکن کی یخنی اگر آپ کے پاس چکن کی یخنی نہیں ہے تو آپ ایک چکن کیوب بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں پانی میں چار پانچ گلاس میں اور اس میں شامل کر دیں اور ہاف کپ میں نے اس میں ڈال دی ہے جی پیزا سوس بس ان سب کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ پانی مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے پہلے میں نے چار گلاس ڈالے تھے جگ میں چار گلاس لیے تھے لیکن یہ مجھے کم لگ رہا ہے لہٰذا اس میں میں ایک گلاس میں نے اور ڈال دیا ہے وہ میں بس آپ کو دکھانا بھول گئی وہ سکپ ہو گیا ویڈیو کا جو پیس تھا اور اب میں نے اس کو ڈھک دیا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو میں لو ہیٹ پر پکاؤں گی یہ دیکھیں پہلے میں نے تھوڑی آنچ تیز رکھی ہوئی تھی اس میں بھائل آ گیا ہے اور اب میں اس کو لو ہیٹ پر پکاؤں گی بس اس کو میں نے ہلا دیا ایک دفعہ ایک دو دفعہ بیچ میں ہم اس کو پھر سے ہلا دیں گے اور اب میں آج کر رہی ہوں ہلکی اور یہ جی تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور میں نے پھر سے اس کا ڈھکن اٹھا لیا ہے اور اب اس سٹیج پر میں اس میں سپائسز شامل کروں گی میں نے سپائسز بالکل اس کے اندر کوئی نہیں ڈالے تھے کیونکہ پیزا سوس کے اندر بھی نمک بھی ہوتا ہے اور تھوڑی سی شگر بھی ہوتی ہے تو اس لئے اب میں اس کو چک کر رہی ہوں اور اب میں دیکھوں گی کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے ڈالنے کی وہ میں ڈالوں گی اس میں اور سب سے پہلے اس میں میں ڈال رہی ہوں جی کٹی ہوئی لال مرچ تقریباً ڈیر ٹی سپون آپ مسالے جو ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ڈیر ٹی سپون میں نے کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دی ہے اور یہ میں نے مکسٹ ہرپز لے لیے ہیں اٹیلین مکسٹ ہرپز نہ ہو تو آپ اوریگینو بھی ڈال سکتے ہیں اور ون ٹی سپون اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں نمک نمک کی مقدار کو بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں بس ان سب کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اور تقریباً پانچ چھ منٹ کے لیے اب میں پھر سے اس کو ڈھک کے پکاؤں گی تاکہ جو مسالے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے پک جائیں کچھا پن ان کا ختم ہو جائیں یہ میں نے اس کو پھر سے ڈھک دیا اور بس ہلکی آنچ پر ہی ہمیں پکانا ہے تاکہ پاستہ کمپلیٹلی گلے جی تو اب یہ میں نے پانچ چھ منٹ کے بعد ڈھککن اٹھایا ہے اور اب میں نے اس میں ڈال دی ہے ہاف کپ کریم ٹو ہنڈڈ گرائم والا میں نے ایک پیکٹ لیا تھا اس میں سے میں نے ہاف کریم لی اور ایک سے ڈیڑھ کپ میں نے لے لیا ہے جی موزریلا چیز اور بس اس چیز کو اب ہم مکس کریں گے اچھی طرح سے واو زبردست بہت ہی یمی سا لگ رہا دیکھنے میں اور یہ انشاءاللہ کھانے میں بھی اتنا ہی یمی ہوگا اور بہت مزیدار ریسپی ہے بس اچھی طرح سے چیز میلٹ ہو جائے گا تو ہم چولہ بند کر دیں گے دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا دیکھنے میں کھانے میں بھی آپ کو اتنا ہی مزا آئے گا اس کو اور یہ چیز اچھی طرح سے تقریباً ہو چکا ہے مکس اور بس اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اب ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اس کو جی تو کیسی لگی آج کی زبردست سی چیزی پاسٹا کی ریسپی امید ہے کہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی یہ میں ہلکی سی اس کے اوپر کٹی ہوئی لال میچ سپرنکل کر رہی ہوں اور تھوڑا سا دھنیا ڈال دوں گی خوبصورتی کے لیے بہت زبردست ریسپی ہے زور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیں اللہ حافظ